بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد نگر نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مہک زہرا آغاز کرتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کا جی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں زلان شہر و فیروز کے شہر بہلانی گورنمنٹ ہائی سکول میں برسات کا کھڑا پانی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا پانی کی وجہ سے کافی درخت گیر گئے چھوٹے درختوں کو بھی نقصان اس پانی کو جلد از جلد نکالا جائے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محمد نگر نیوز کے نمائندے ملک سلیم جی ملک سلیم گورنمنٹ ہائی سکول کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس وقت میں موجود ہوں زلانے شہر اوف روز کے شہر بہلانی کے گورنمنٹ ہائی سکول میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی کھڑا ہے تقریباً تین فٹ پانی یہاں پر کھڑا ہے برسات تقریباً مسلسل دس یا پندرہ دن مسلسل برسات چلی تھی جس کی وجہ سے ان دیواروں کو بھی خطرہ ہے اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس پانی کو نکالا جائے اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جو پانی نکال رہے ہیں انہوں نے پودے لگائے یہ پانی خود نکال رہے ہیں تو اگر یہ پانی نہ نکالتے تو یہ پودے وغیرہ بھی اس وقت جل جاتے اس وقت منتاز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی آپ پانی نکال رہے ہیں جو تو یہ جو درکھتوں کی وجہ سے نکال رہے ہیں کس ہی صاحب سے نکال رہے ہیں آپ کے سکول میں کتنا پانی کھڑا ہے اس وقت چار فٹ ساڑھے تین فٹ کھڑا ہے تقریباً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کیا مطالبہ پانی تین فٹ ساڑھے تین فٹ ساڑھے تین فٹ ساڑھے تین فٹ ساڑھے تین فٹے تو جی بھائی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پانی کو جل دل جل نکالا جائے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پانی کو نکالا اس پانی میں بچے کیسے سکول پڑھیں گے پانی کی وجہ سے بہت تکلیف ہے اس کی وجہ سے ملیریا، ٹائفیڈ وغیرہ بیماری بھی جنم لے سکتی ہیں میں ہوں محمد نگر نیوز کے ساتھ ملک سلیم بہلانی حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بچے اپنے والدین سے بچڑ گئے کئی معصوم دوب کر جان سے ہاتھ دو بیٹے مال مویشی سامان، اناجگر، کاروبار سب تباہ ہو گیا دل اداس ہے کہ ہم اپنے بائیوں کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہم نے کیسی موت مرنا ہے نہیں معلوم لیکن جو سیلاب سے لڑتے لڑتے زندگی ہار رہے ہیں ان کی مدد کیجئے شاید یہ ہماری باوکار موت کا بیس بن جائے